موسیقی کہانی بن کے رہی گئی ہے طلاق کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو بالکل کلیر اور واضح ہے منصوص ہے اس میں کسی طرح کا کوئی الچھاؤ نہیں اس میں کسی طرح کا کوئی پیچھ دیگی نہیں لیکن اس کے باوجود صدیوں سے مسئلہ ایسا الچھاؤ ہوا ہے کہ آج تک اس الچھاؤ کو حل نہ کیا جا سکا اور جب حل کرنے جب بھی کوشش کی گئی تتنی طوفان اٹھے اتنی بلائیں آئیں تو ایسا لگتا ہے لگتا تھا یا لگتا ہے کہ جس نے یہ کوشش کی وہ دنیا کا سنسوڑا مجرم ہے آج سے تیس سال پہلے مرکی جمعیت کے دو مختیوں نے میڈیا کے سامنے بیان دیا میڈیا والے آئے تو بیان دیا تین طلاق کے سلسلے میں وہ بہت دور تک وہ بات پہنچی اس کے نتیجے میں جو ایک مجلس کے تین طلاق کو تین مانتے ہیں ان کے قائدین نے علیہ السلام کے مطارق کہا یہ یہود کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس چیز کو ریکارڈ کیا گیا بہت سے جگہوں پر حتیٰ کی انگلیش میں جو کتابہ آئیں وہاں بھی اس کو مذہبت کے طور پر ریکارڈ کیا گیا یہ اتنا ٹیرہ مسئلہ بن گیا کہ ہندو برے سغیر میں خاص طور پر کتنے گھر تباہ ہو گئے کتنی عزتیں لٹ گئیں کتنے لوگ برباد ہو گئے دردنا کہانی ہے مسلم سماد معاشرے کی سب سے بطری صورت جو ہوتی ہے اور سب سے دادا جو مسلم فیملی اسے متاثر ہوتی ہے وہ سب سے نازوک مسئلہ بن گیا ہے مسلمانوں نے اس کو محسوس نہیں کیا غلمانی اس کو محسوس نہیں کیا نہ اس کی شدد کو نہ اس کی خرابی کو نہ اس کی بیابروی کو محسوس نہیں کیا لیکن گورنمنٹ نے محسوس کر لیا گورنمنٹ نے جائز کیا ناجائز طرف مداخلت کی اور پارلیمنٹ میں جب بحث ہوئی ایک بھاجپا کی لیڈی خاتون نے قرآن کا حوالہ دیا اور کہا کہ قرآن سے ثابت ہے اور اہل ادیس ایک گروہ ہے مسلمانوں کا اس کو مانتا ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں نہیں رہی جا سکتی ہے اور اگر کوئی دیتا ہے تو ایک ہی واقعہ ہو سکتی ہے تو ایک دوسرے ایمپی نے مسلمانی ایمپی نے جو تین طلاق کو ایک ماننے والےوں کو مجرم قرار دیتے ہیں اٹھ کر کے پارلیمنٹ میں کہا وہ تو دہشتگرد لوگ ہیں ایک چیز کی کہانی ہے مسلمان سماج و معاشرہ آج جو لہولہان ہے مختلف مسائل کی بنیاد پر جو جمود ہے مارے ہاں جو الجنہ ہیں جو پریشانیاں ہیں جو دیقتیں ہیں وہ سماج و معاشرے میں جو روز پر روز مشکلات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کا سب سے خطرناک نمونہ یہ دیکھ لی گئے کہ آج جو چیز کتاب اسمنا سے ثابت نہیں اس کو اگر صحیح کرنے کوش کری جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اکثریت کی بنیاد پر لوگ چرد ہوئیں گے علماء پر دلائل پر ثبوت پر مرحان پر ساری چیزوں کو جیسے زیرو بنا ڈالا جائے گا تو یہ مسئلہ صرف طلاق کو ایک مجلس میں ایک مانا جائے تین مانا جائے صرف یہی تک نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد پر جو تعدی ہوتی ہے جو ظلم ہوتا ہے جو سماج و معاشرے میں نفرتیں فائل آئی جاتی ہیں جیس طرح کی سماج و معاشرے میں دشمنی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے خطبات کے ذریعے ممبروں پر وہ بہت بہت عالمیہ ہے مسلم سماج و معاشرے کے لئے آج صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیں کہ مسئلہ صحیح معنوں میں ہے کیا وہ کتاب و سنت سے اس کی حقیقت کیا ہے مسئلہ یہ آسان تھا لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ جب بھی اس مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے تو صورتحال یہ بنتی ہے ہر طرف انیمیٹی کا ماحول بن جاتا ہے ہر طرف دشمنی کا ماحول بن جاتا ہے ہر طرف نفرتیں آگ کی اوشولے بن جائے کرتی ہیں اور سمجھدار انسان بھی صحیح فکر و دیان کا انسان بھی اس میں ایسا الہتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ یہی دنیا کا سب سے آخری مسئلہ ہے یہی موت و حیات کا مسئلہ ہے اسلام میں جتنے مسائل ہیں یہ اسلامی تعلیمات کو سماج و معاشرے میں نافذ کرنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہ اسلام نے تعلیم دی کہ اس کے لئے بہتر ماحول ہونا چاہیے طلاقی کا مسئلہ ہے طلاق کبھی زہمت بن جاتا ہے اور کبھی رحمت بھی ہوتی ہے طلاق طلاق کبھی ضرورت بن جاتی ہے کبھی مصیبت بن جاتی ہے کبھی انسان کو چھوکارہ اس سے مل جاتا ہے اور کبھی انسان گفتار ہو جاتا ہے بیشمار شکلیں ہوتی ہیں لیکن یہ طلاق دینے کے لیے جو اس کا بیک گراؤن ہونا چاہیے جیس طرح زوجین کو ہونا چاہیے اس کے لئے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے لئے بھی ایک پس منظر ہے طلاق یہ ایک الگ تھلگ تمام آئیلی مسائل سے الگ تھلگ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ تمام دیگر مسائل سے جڑا ہوا ہے مسلم فیملی میاں بی بی یہ آزاد نہیں ہیں جب اٹھے طلاق دے دیں اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ اگر آپ طلاق بھی دیں تو شان اس میں ہونی چاہیے آنبان ہونی چاہیے وقار ہونی چاہیے اس میں بڑک پر ہونی چاہیے اس میں اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اخلاص ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا حساس ہونا چاہیے حدود جو پامال کیا جاتے ہیں اس کی جواب دہی کا حساس ہونا چاہیے یہ طلاق دینے پہلے کے پس منظر ہے طلاق دینے سے پہلے ہوتا کیوں طلاق کیا ہوتے ہیں سماج و معاشرہ جس طرح اسلام دیکھنا چاہتا ہے جس طرح آئیلی زندگی اسلام دیکھنا چاہتا ہے اس میں یہ ہے میاں بیوی کی تعلقات کیسے ہونا چاہیے مسلم سماج لوگوں میں کیسے ہونا چاہیے مسالیت کی باتیں کیسے ہونی چاہیے ایک خاتون کو ایک خاتون کو شکر گزار ہونا چاہیے اتحاد گزار ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے دیندار ہونا چاہیے یہ اگر کل نچوڑ پیش کیا جائے یہ خاتون کو کیسے ہونا چاہیے اگر یہ چار چیزیں پائی جائیں تو طلاقی شاید نوبت ہی نہ ہے لیکن آج صورت حالی ہے کہ جس طرح مادیت جس طرح سماجی مسائل جس طرح لوگوں کے رہنے سینے کے مسائل ہیں جس طرح اخلاقیت بنتی چلی جارہی ہیں جس طرح سماج میں دباؤ بنتا چلا جا رہا ہے جس طرح مطالبات برتے چلے جارہے ہیں جس طرح انسان ہمیشہ دباؤں میں رہتا ہے ذہنی ٹینشن کا شکار رہتا ہے کہیں غربت اس کے شکار کرتی ہے کہیں جھگڑے پریشان کرتے ہیں کہیں انسان لائی جھگڑے فتنوں فساد میں انجھا ہوتا ہے اور سب سے احسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مظلوم ذات بیوی کو آ کر کے فوراں چند سکھڑ میں اس کو ویکٹم بنا لے اور اس کے اپنے ظلم و سزم کا شکار بنا لے تو کیا ہے پہلے ماہ اور دوسرین ایک ضرورت ہوتی ہے آج جو یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ ان تین طلاق دی جاتی ہے ایک مجلس میں تو وہ تو ایک حل پیش کیا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں کے ایک قرار دیا جائے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہر جوڑے کو جاننا چاہیے ہر مارد عورت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے رہیں کیسے ان کی زندگی ہونی چاہیے کیسے ان کے تعلقات ہونا چاہیے کیسے سماجی زندگی سٹ اپ کرنی چاہیے لیکن جس طرح تمام مسائل علچے ہوئے ہیں اس طرح ہماری آئیلی زندگی بھی بھی گھڑی چلی جا رہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو نئی ہونا چاہیے وہ تمام ہوتا چلا جا رہا ہے تو سب سے پہلی یہ سماجی زندگی گھرے لئے زندگی کو بہترین دھنگ سے سٹ اپ کرنا دوری ہے تاکہ کسی طرح کے اوچ نیچ بگار اجھنے رائی جھگڑے نزات نہ ہوں اور اگر یہ ہو بھی تو اس سے پہلے شریعت نے حکم دیا ورن ایتالی یہ موجود ہے فباسو حکم امیناہ لہی حکم امیناہ لہا کی مر کی طرف سے عورت کی طرف سے لوگ جائیں صلح صفائی کرانے والے اور مسائل کو علجنے سے پہلے حل کر دیں لیکن جب تین طلاقی بات آتی ہے تو سارے محلے آتے ہی نہیں ہیں انسان اپنی ازدواجی زندگی کے شروع تو قید بھول جاتا ہے انسان حقوق بھول جاتا ہے انسان معاشرتی جو شرائط ہیں صلح صفائی و مسائلت کے وہ سب بھول جاتا ہے سارے مسائل بھول کر کے اور تاؤں میں غصے میں آ کر کے صرف تین طلاق دینا جانتا ہے تو یہ آئلی زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس میں یہ سب جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم کیسے رہیں کیسے گھر سٹ اپ کریں میاں بیوی کو کو کیسے رہنا چاہیے ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں اگر نیزہ کھڑا ہو تو اس کو کیسے حل کیا جائے تمام پروسیس ہیں اسلام میں سسٹم اسلام میں ان سب کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مسئلہ صرف تین طلاق کے مسئلے برین کرنے کے بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک معنی تین معنی اس سے پہلے نکاح کیا ہے نکاح کے شرائط کیا ہے معاشرے کا اس میں دباؤ کتنا ہوتا ہے اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں والدین کا اس میں کتنا رول ہو سکتا ہے سمجھ بوچ والے لوگوں کا اس میں کتنا رول ہوتا ہے دونوں کی سمجھ بوچ کتنی ہونی چاہیے کتنا وہ اس رشتے کو مقدس جانے اطلاق کی اہمی اور اطلاق کی جو خرابیاں ہو سکتی اطلاق دینے کے بعد اس کو کیسے سمجھیں پہلے ہی سے یہ پہلے مرحلہ ہوتا ہے اطلاق دینے سے پہلے آج مشکل یہ ہے کہ سماج و معاشرے میں لوگ صرف اسی پر دھان دیتے ہیں کہ ایک مجلس میں اطلاق ہو گئی کچھ اس کو حل کیا جائے تین ہوگا یا ایک ہوگا مسئلہ صرف یہیں آ کر رک گیا ہے اگر چاہتے ہیں کہ سماج میں اصلاح ہو اگر یہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تو یہ سمجھ لے کر جانا چاہیے کہ اسلام چاہتا کیا ہے کہ ایک مسلمان کا گھر کیا کیسا ہونا چاہیے ایک بیوی کیسے ہونے چاہیے ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے نیزہ ہو تو کیسے اس کو حل کیا جائے اور کس انداز سے زندگی گزاریں پھر یہ کی جب بات آتی ہے طلاق کی تو کیا طلاق اسلام میں کوئی مرغوب چیز ہے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو چیزیں جائد ہو سکتی ہیں اس میں سف سے زیادہ نفس نزا چیز کیا ہے طلاق انہاب غزن مباہات انداللہی یا طلاق طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے بلکہ شرائی نکتے نظر سے یہ ایک ناغذیر شکل جب پیدا ہوتی ہے یہ مشکل جب پیدا ہوتی ہے تو چھٹکارے کی اگراہ ہے چھٹکارے اس کی کوئی تابودی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی احتیاجی احتیاج اور ضرورت کی بات نہیں ہے یہ اس کو کوئی مرغوب شہنی قرار دیا گیا ہے یہ مجبوری کی بنیاد پر جب انسان کے لئے راہیں بند ہو جائیں تب جا کر طلاق کی نوبت آتی ہے تو طلاق کے لئے جو راستہ کھلا گیا اسلام میں اس لئے کھولا گیا ہے کہ بساوقات انسان کی زندگی جمعوت کا شکار ہو جاتی ہے بساوقات انسان کی دو میاں بیوی کی دیرمان زندگی کو گزارنا مشکل ہو جاتا ہے بساوقات اگر نکاح کو برقرار رکھا جائے تو گھر برباد ہو سکتا ہے اولاد برباد ہو سکتی ہے مال و دولت برباد ہو سکتی ہے سماج معاشرے میں بدنامی کا کی سبب پیدا ہو سکتی ہے اس لئے بساوقات طلاق دے کر کے جوڑے کو نجات حاصل کرنا اور زندگی میں جو ٹھہرا آ چکے ہوتی ہے زندگی میں جو جمعوت پیدا ہو جاتا ہے اس جمعوت سے بچنے کے لئے ایک شرعی راستہ لیکن یہ جو عام طور پر طلاق کی نوبت آتی ہے اور ایک مجلس میں عادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو حدود متین ہیں ان حدود کی پامالی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے یہ ساری شکل ہوتی ہے تو موجودہ دور میں جو اس قصرست کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے خاص طور پر یہ کہ ایک مجلس بیجو تین طلاق دی جاتی ہے اس کی حیثیت ظلم کی ہے تعادی کی ہے دین کے ساتھ خیلوار کی ہے حدود اللہ کو پامال کرنے کی ہے انسان کی اپنی شخصیت کو تباہ و فرواد کرنے کی ہے ایک مظلوم ذات کو اس کے ساتھ خیلوار کی ہوتی ہے یہ نویت ہے ایک مجلس میں تین طلاق دے لینا یہ اس کی نویت یہی ہے کہ کسی نائیے سے اس کو سراہ نہیں جا سکتا ہے سوائے ظلم و تعادی کے خانے میں رکھنے کی اس کو اور کوئی شکل اس کی بنتی ہی نہیں ہے تو یہ پہلے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان جانے کہ مسلم سواج و معاشرے میں جو قصرست تھے یہی رواج بنتا چڑھا جا رہا ہے اور ہر آدمی اسی تین لفظ کو استعمال کرتا ہے اور اب تو وہ جان لے کہ وہ سب سے اس کو حرام قرار بھی دیا گیا ہے اس کو قرآن نے ظلم قرار دیا ہے اس کو کہا حدود ہیں ان حدود کو انسان پامال کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے اتنی بڑا اس کی قباہت ہے آدمی اس سب کو سمجھتا نہیں تین طلاق تین طلاق ادھر دیکھو ہر آدمی تین طلاق دینے کے لیے جیسے آمدہ رہتا ہے پھر اُس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ ذابطہ کیا ہے طلاق کا ذابطہ یہ ہے قرآن کریم اللہ نے بیان فرمایا کہ عورتوں کو طلاق دو فَتِلْقُوْهُنَّ لَعِدَّتِهِنَّا طلاق دینے کے بعد عدد گزاری جاتی ہے اور عدد گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے کہا فرمایا وَالْمُتَلَّقَةُ يَتَرَبَّسْنَا بِعَنْفُسِهِنَّا سَلَا سَتَقُرُوْا کہ جو عورت طلاق پا جائے اس کو تین حیث عدد گزارنے پڑتی ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ طلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے پھر اُس کے بعد یہاں تو رکھی ہے چھوڑ دیجئے یہ ذابطہ ہے پہلا ذابطہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر طلاق دینا ہے تو وہ توہر کی حالت میں طلاق دے گا ایک طلاق اُس کی گنجائش ہوتی ہے پھر اُس کو عدد گزارنے پڑتی ہے تین حیث کو گزارنا پڑتا ہے یہ پھر اُس کے بعد اگر آدمی دوسری مرتبہ رجوع کرنا چاہے تو عدد میں رجوع کر سکتا ہے پھر اگر دوسری مرتبہ طلاق دینا چاہے تو اُس کے لئے بھی یہی شرط ہے کہ توہر کی حالت میں طلاق دے گا اور اُس حالت میں جبکہ اُسے قریب نہ گیا ہو اور اگر طلاق دے دیا ہے پھر اُس کے بعد اُس کو انسانت میں بھی رجوع کی گنجائش رہتی ہے آدمی نکاح کر لے لیکن تیسری مرتبہ طلاق دے تو اُس کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے یہ تو ذابطہ ہوا نکاح کا اور اُس ذابطے کو آسان سے ذابطہ ہے لیکن آج طلاق دینے کا جو قرآنی ذابطہ ہے اُس کو چھوڑ کر کے ہر آدمی جدھر دیکھو وہی تین طلاقی میں جیسی بات ہو رہی ہے الیدیس ہو ہنفی ہو کوئی بھی ہو جیسے رواد چل پڑا ہے کہ ہر آدمی ہی کوشش کرتا ہے کہ یہ بس تین مرتبہ طلاق دے دو جبکہ ذابطہ ہی ہے اچھا ذابطہ کیوں رکھا گیا ہے ذابطے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ یہاں گنجائش رکھی گئی ہے کہ سوچ لیں سمجھ لیں تین مہینے کے مدد دوسرے میں بھی تین مہینے کے مدد تیسرے میں بھی تو یہ جو مدد ملتی ہے اس میں اصلاح کیلئے سوچ لیں غور کر لیں اور ہو سفتہ اس میں صورت نکل آئے اصلاح کی اور یہ تین لب میں مدد ہے انسان اگر غصے میں بھی ہو ناراضگی ہو تو موقع ملتا ہے اس کو اصلاح کا سمجھنے کا سمجھانے کا یہ موقع ملی جائے کرتا ہے یہ اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ نے خود فیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ذابطے کے مطابق انسان طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے رائمت ہوتی ہے اے اس علموں پر نظر کرم ہوتی ہے اللہ کی وہ اصلاح کی شکل نکال دیتا ہے سماج و معاشرہ بھی اس میں انمول ہو سکتا ہے گھر والے بھی انمول ہو سکتے ہیں تو راستے نکل سکتی ہیں تو یہ جو ذابطہ ہے اس کے مطابق سیکھنا چاہیے سکھانا چاہیے جاننا چاہیے کہ انسان اصلاح کیسے دیں آج مسلم سماج و معاشرہ اتنی بھی ہے مسلم فرسندہ کا لیکن یہ کبھی توفیق نہیں ہو پاتی ہے کہ بھئی ذابطہ جو ہے طلاق دینے کا اس کے مطابق طلاق دینے کے لئے سکھائیں ہو جانا ہے لیکن یہ سب چھوڑ کر کے آج پورا مسلم معاشرہ پر آیا ہوا ہے کی تین طلاق تین طلاق ایک کی تین ایک کی تین یہ تسلیح کی چکر میں بھوم رہے ہیں تسلیح کی بات نہیں ہوتا رہی ہے تسلیح کی چکر میں سب پڑے ہوئے ہیں بس یہی بات رہ جاتی ہے لیکن یہ سارے جو ذابطے ہیں وہ ساری جو تعلیمات ہیں اصلاح کی فلاح کی صدھار کی اور اللہ کے حدود کی ماننے کی اس کا پامال نہ کرنے کی ظلم نہ کرنے کی اور حقوق ہیں معاملات ہیں ساری چیزیں پامال ہو رہی ہیں آج مسئلہ سے ایسرٹک گیا ہے تین یہ ایک تین یہ ایک تسلیح کا چکر ہو گیا ہے یہ در دیکھو بس وہی کہانی ہے ہمارے گھر ہو یا دوسرے گھر ہو ہر جگہ طلاق کا مسئلہ ہی مان لیا گیا ہے اور یہی پر آج میں اتر آیا ہے کہ گویا ہے تین یا ایک تین اے ایک جبکہ نہ ذابطے کا پتہ نہ ذابطے کا بات کی جاتی ہے زیادہ نہ اس کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے تو یہ تو ذابطہ ہوا لیکن اگر ذابطے کی خلاف وردی ہو اچھا ذابطے میں صرف یتن ہے نہیں اصلاح کی امید ہوتی ہے نسل کو انسان کے جو اولاد ہو اس کو تائکنی کی بات ہوتی ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے اور اگر مطفہ گڑ مڈ ہو جائے اور یہ سب چیزیں ایسے ہوتی رہیں تو پھر نسل انسانی تو وہاں برباد ہو جاتی ہے تو یہ خیر کی امید اصلاح کی امید نسلوں کی بقا کی امید یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں جب ذابطے کو مطابق طلاق دی جائے تو اس کا تحقق ہوتا ہے یہ چیزیں حاصل یہ ساری مسئلتیں حاصل ہوتی ہیں چلو اگر ذابطے کے مطابق طلاق نہ ہو اور آدمی وہی استعمال کرے ایک مجلس میں تین طلاق تو اب سدھار کی بات کی جاتی ہے کیسے اس کو سدھار آ جائے کیسے اس کو سدھار آ جائے تو سدھار بھی موجود ہے رسولِ قرآنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمائلے میں تین طلاق آوا کے ہوئے حضرت رکان نے انطلاق دیا بہت غمگین ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا پوچھا کیوں طلاق دے کر بہت غم ہے کہا ہاں کہا کئی سے طلاق دی تم نے کہا ایک مجلس میں تین طلاق دی دے انہوں نے کہا ہاں کہا دو تو طلاقی بیدات قرار پائیں گی اور ایک کو مانا جائے گا سنت کے مطابق لہذا تم نے ایک طلاق دیا ہے اپنی بیوی کو رجوع کر سکتے ہو یہ حل بتا دیا گیا سیدھا سادھا سمپل حل کوئی پیشیدگی نہیں کوئی پریشانی نہیں لیکن یہی حل کتنا زمانہ بیٹھ گیا کتابوں ہیں اتنی زیادہ ان مسائل پر لکھی گئی ہیں اور رد و قد رد و قد رد و قد اتنا زیادہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے اکھارہ بنا ہوا ہے جیسے ایک ہزار سال پر تین طلاق کے مسئلے میں اکھارہ بنا ہوا ہے جدھر دیکھو رد و قد جس قوم میں صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک دینی مسئلے کو اتنا سانتا ہو جس کو رسولِ گرانی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کی طاقت نہ ہو اور یہ ایک ہزار سال کی اتنا رد و قد ہو کہ رد و قد کے بجائے لڑائی جھگڑے تکفیر اتنا فساد پھر تک پھر جائے اب بتائیں اس کو ان کو کیا کہیں بہت سے علماء نے اس مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حیرت ہوتی ہے تاجب کی بات ہوتی ہے کہ اتنے واضح نصوص موجود ہیں اس کے باوجود آج تک لوگ ایکسپٹرنک تیار نہیں ہیں مانک تیار نہیں ہیں اور اتنی بال کی خال نکالتے ہیں کہ جس چیز کو جو ناممکن ہو اس کو منمکن بنانے پوش کی جاتی ہے اور ممکن کہیں سنت کے ذریعے کہیں لوگت کے ذریعے کہیں رواج کے ذریعے اور کہیں تذیب کے ذریعے کہیں تکفیر کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ یہ مسوخ ہے نصو مسوخ کی بات بے شمار طریقوں سے اس حل کو جو رسول اگر حمید صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا بے شمار طریقے سے اس کو رد کرنے کوشش کی جاتی ہے یہ سب ہمارے سماج و معاشر کے علمیہ ہیں اس علمیہ پر غور کون کرے گا اس حد تک نفرتیں ہیں اس حد تک دوریاں ہیں حد تک یہ مسلم فصلہ بورڈ بھی بن گیا انہی سم مسائر کے لئے اس میں بھی آت تک کوئی مسئلہ حل نہ ہو پایا اور مسئلہ حلوں نے ایک بات جانے دیئے وہ تو چار ٹکڑے بن گیا اور پھر یہ بھی جو ٹکڑا ہے اس میں بھی کوئی دوردہ تک قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے تو امت اس وقت جس فکری بہران کا شکار ہے اس فکری بہران میں مسائل کے حل کا نکا لگتا ہے جیسے کوئی سلیقہ ہی نہیں رہ گیا یہ تو یہ ہوا حل کا مسئلہ پھر خود حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو وقع صدیق کے زمانے میں اور اس کے بعد حضرت عمر کے خلافت کے دو سالوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق حدیث کے مطابق ایک ہی طلاق و تسلیم کیا جاتا تھا بخشہ دورد کر دیا جاتا تھا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور حضرت ابو وقع صدیق کا دور حضرت عمر بن خطاب کے خلافت کے دو سال ان پورے فترے میں اس پورے زمانے میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ اگر تین طلاق دی جائے تو اس کے ایک مانا جاتا تھا یہ حل موجود وہ حل موجود حضرت رکانہ والا ولی حدیث اور یہ حل موجود لیکن اس کے باوجود اس حل کو قبول کرنے کے لئے آج تو کوئی تیار نہیں بلکہ کتابوں پر کتابیں لکھی چلی جا رہی ہیں اور سماج و معاشرے میں انتشار خلفشار قریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان روایات کو ارکار کرنے کی جتنے بہانے ہو سکتے تھے ان روایات کو ٹھکرانے کی جتنے انسان سوچ سکتا تھا وہ ساری چیزیں روز نئی نئی ترکیبہ ہیں روز نئی نئی تاثبات روز نئی نئی جھگڑے پہدہ ہوتے رہتے ہیں اب ادھر کوئی سجھانے کوشش کرے تو ادھر دس بھی گاننے کوشش کرتے ہیں ادھر کوئی صحیح راستہ بتانے کوشش کرے ادھر اور زیادہ تعویلات کا دروازہ کھول کر کے اور کہیں تذیب کی بات کی جاتی ہے اور کہیں موضوع بنانے کوشش کر جاتی ہے کہیں نس کی بات کی جاتی ہے کئی تاثر بات کی جاتی ہے جھگڑی جھگڑے تو یہ حلول ہیں موجود ان کو تسلیم کرنے کے لیے اچھا پبلک تیار ہے پبلک تیار ہے پبلک جب مجبور ہوتی ہے تو دور کا آتی ہے کہ بتایا جائے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا نکالا ہے اور جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل بھی ہوتا ہے اور یہ بھی علمیہ دیکھئے لڑنے کے لیے ہر دم میدان قلم نیزہ بنا ہوا اور زبانیں تیر بڑی ہوئیں ہر طرف لائے ہوتی ہیں لیکن وہی لوگ جن کے گھر کی کوئی خاتون اس کا شکار ہو تو دورے چلے جا رہے ہیں علیہ دیس فتاوک لینے کے لیے عجیب تعداد ہے کہ اس کو تعداد کہیں اس کو جہالت کہیں اس کے نفاق کہیں کیا کہا جائے یہ اس کو مزاق سمجھا جائے کہ جب بھی بڑے بڑے علماء ان کے گھر کی اگر کوئی خاتون اس ظلم کا شکار ہوتی ہے تو وہ اپنے دادوشتہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اہل ادیس کے گھر کا دروازہ دکھا دیتے ہیں کہ جاؤ وہی تمہیں حل میننے والا ہے وہی اس حل لے کے آؤ اور حل نکلتا ہے اور اہل ادیس مسلک کی اگر کچھ خدمات نہ ہو تو یہی خدمت جو سو سال دیر سو سال سے ہو رہی ہے کہ کتنے ہزاروں گھرانوں کو لاکھوں گھرانوں کو بچایا گیا ہے اور ان کو نجات دلایا گیا ہے ان کی عزت کی تحبت دی گئی ہے اور ان کے گھر کو بگھرنے سے تباہ ہونے سے بچایا گیا ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور یہی بہت بڑی خدمت ہے اب بتائیے پورے بڑے صغیر میں ڈیر سو سال سے جب سے مسئلہ پیچیدہ ہوا ہے اور جب سے اہل ادیس نے حد پیش کرنا شروع کیا ہے اگر احسا کیا جائے تو کتنے گھر چوٹنے کے کار پر تھے کتنے گھر برباد ہوتے پر کار تھے اور کتنے گھر کی عزتیں لکھنے والی تھیں اور اہل ادیس کے داروالفتہ نے ان کو بچایا علماء نے ان کو بچایا تو یہ حل موجود ہے عملاً اس کو تسلیم کیا جاتا ہے عملاً ہمارے ہر دور کی آتے ہوئی لوگ لیکن جب مسئلہ آتا ہے جرح قضی کی جب بات آتی ہے ناکونچے ہونے کی وہ سارے لوگ کے نتنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اس حل اگر کسی نے کہہ دیا کہ تین طلاق کے مجلس میں ایک مانا جائے گا تو اگر ان کے بس میں ہو تو صفحہ حتی سے مٹا دے اس حد تک غزب نہ کی آتی ہے تو عجیب صورتہ حالی اسی لئے میں نے کہنا طلاق کا مسئلہ تین طلاق کا مسئلہ ایک ہو جا تین ہو تین مالے یہ مریض سماج کی علامت ہے یہ مریض جامی ذہن کی علامت ہے یہ اگر ذہن مریض نہ ہو اگر سماج و معاشرہ جامید نہ ہو تو آج یہ مسئلہ رہی نہیں جاتا اور یہ صرف ورنے صغیر کا جد ہے ورنہ دوسرے ملکوں میں مصر میں سیریا میں جارڈن میں اور دوسرے ایری میں وہاں قانون جو بنا ہوا سا طلاق تھا اس میں ترمیم کیا گیا آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے ستر سال پہلے وہ ترمیم کر دیا گیا کہ تین طلاق کو ایک مانا جائے گا تو وہاں نکل دیا گیا حکومت نے وہ قانون جو بنے ہوئے تھے اس میں ترمیم کی یا فقی جو نافذ تھا اس میں ترمیم کی گئی کہ نئی تین طلاق کو ایک مانا جائے گا دیکھ لیجئے جتنی ترمیمات ہوئی ہیں کتابیں موجود ہیں لکھی ہوئی کہ مصر میں ہوا سیریا میں ہوا اور دوسرے ممالک میں عرب میں ہوا کہ جہاں بھی مسیبت کی اسے نجات دلانے کے لیے اس کو لاغو کیا گیا سب سے بڑی بڑی رکاوت یا سب سے بڑی جو یہ دلیل ماننے کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو تین نافذ کر دیا تھا کہیں کہ دیکھو صحابی نے ایسا کیا کیا ان کی بات کو رد کی جائے سکتی ہے اگر ان کی بات کو رد کی جائے گے تو ان کی تورین ہوگی عجیب مسئلہ حضرت عمر بن خطاب اول تو خلیبہ کی حیثیت تھے انہوں نے تازیر کے طور پر کیا تھا ان کو یہ اختیار ہوتا ہے تازیر تازیر یہ ہے کہ آدمی جرم کرتا ہے ظاہر یہ جرم ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دی جائے یہ جرم ہے شران تو انہوں نے اس جرم کی صدا متعین کی تھی تازیرا نہ کہ شریعت میں کوئی تبدیلی کی تھی دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو یہ سب کیا تو مسئلہ بھی سامنے تھی اس زمانے میں جب کسر سے لوگ ایک مجلس میں تین طلاق دینے لگے تو نافذ کر دیا تاکہ ہر محفوظ رہے برباد نہ ہونے پائیں آج صورتحال یہ ہے کہ اس کا الٹا ہو گیا ہے کہ وہاں تو یہ اگر آدمی طلاق دے دیتا تھا تو شریع ہو جاتی تھی مہاول ایسا تھا عرب کا وہ آج بھی ایسی صورتحال ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ سماج و معاشرے میں بیاثرہ نہیں پھرتی ہے وہاں نکاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں ہندوستان کا معاشرہ یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی طلاق یافتہ ہو جائے عورت تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں سب سے داگدار کید ہو گئی سب سے زیادہ بری عورت ہے کوئی اس کو قریب بٹھانے کی تیار نہیں ہوتا اس کو نفرت کی جاتی ہے تو وہاں کا مہاول یہ تھا کہ وہاں پر اگر تین طلاق دے دی جائے اور تو وہ تین طلاق کے بعد اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ گھر اجڑتے چلے جاتے اور ایک گھر سے دوسرے گھر شادی ہوتی رہتی بچے تھے کہ ان کو کون پھالے گا کون کی پر روش کرے گا لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اگر تین طلاق دے دیا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں پڑھئے لکھی خاتون ہو شریف خاتون ہو خوبصورت ہو عزتدار ہو اچھے دھرانک ہو لیکن اگر طلاق یابتہ ہو گئی تو دنیا کی گویا سب سے بڑا غلط تام ہو گیا اُن پر چہریک کیا جرم شوہر اگر جاورن تین طلاق دے دیتا ہے ظلمن تین طلاق دیتا ہے کیا اُس کی کوئی غلطی ہے لیکن ساری غلطی اُس ایک اوپر آتی ہے مرد معاشرہ پوری طرح اُس کے اوپر کوئی داگ نہیں آئے گا لیکن خاتون داگدار بن گئی کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہاں تو اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ تین کو ایک مانا جائے اور سماج و معاشرے کو تباہی سے بچایا جائے یہ اس وقت یہ ضرورت تھا ہے تو اس ضرورت کے تحادید عمر بن خطاب نے کیا وہ خلیفہ کے حیثے سے ان کو آتھارٹی تھی انہوں نے تازیر پر لاغو کیا لیکن یہاں جو اصلاح نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیل کی تھی اس کو لاغو کیا جا رہا ہے ہمارے پاس تو آتھارٹی نہیں ہے تازیر کا تو آتھارٹی اور ضرورت بھی نہیں اس کی تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تین کو ایک مانا جائے اور جو اصلاح نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس اصلاح کو تسلیم کیا جائے تو مسائلیں طلاق کے تو یہ آج ضرورت یہ ہے کہ جتنے آئلی زندگی میں جو طلاق کے ایک نابوزیر صورت پیدا ہوتی ہے اس کے سارے تعلیمات گھر بسانے سے لے کر کے رہنے تک سماج معاشرے کی خوددار معاشرہ وفادار معاشرہ تناسو ہمدردی کا جو معاشرہ ہونا چاہیے وہ معاشرہ بھی بنیں گھر بھی بنیں تاکہ یہ حالات یہ مسائل کم سے کم پیدا ہو اور طلاق کے جو اصول ضابطیں ہیں اس ضابطے کے مطابق سکھایا جائے کہ اگر ضرورت پڑے تب ہی طلاق کی بات کی جائے اور طلاق دیں تو اس ضابطے کے مطابق طلاق دیں ورنہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں تین طلاق دیتا ہے تو حرام کرتا ہے جرم کرتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو یہ کہ انسان کو بتا جائے کہ تمہارے لئے کوئی حل نہیں ہے کہ حرام کام کرتے رہتے ہو کسر سے ہوتا ہے تمہارے لئے جب تک توگا نہیں کرو گے استغفار نہیں کرو گے جب تک صورتحال جانو گے نہیں تو تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں کہ مسئلہ سماجی مسائل ایسے نہیں ہل ہو جاتے ہیں کاغذ سے بلکہ چاہیے سماج و معاشرے کو ذمہ داروں کو سماج و معاشرے میں جہاں ابھی جیس جگہیں ہوں وہ ان مسئلوں کو حل کرنے کی صحیح دھنگ سے کوشش کریں اس کے برخلاف تین کو تین ماننے کوشش کرتے ہیں ان کی بڑی لمبی کہانیاں ہیں اور متتضادات بھی ہیں اور نفاقیں بھی ہیں اس سے قطع نظر ہمارا جو مسئلہ کھلا وہ سنت کا اس کی ترویش کے لئے ماج و معاشرے میں سے دمدار لوگوں کو ہونا چاہیے جی ان کی نظار کو تم کو سمجھیں بتائیں اور اس کے لئے کوشش کریں زیادہ زیادہ ہر گھر میں پیغام جائے ہر عورت مردیں جان لے کہ یہ اللہ کے حدود کی بات ہے آدمی اس کی اگر پامالی کرتا ہے تو مجرم قرار پتا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کی سزا سخت ہے لہٰذا اس کا کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے جو انسان کو مجرم بنا دے یہ تو بات ہوئی طلاق کی اور طلاق کا ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ غصے کی طلاق حیض کی طلاق یہ ایک ہی آدمی سکران نشہ میں ہو یہ بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں آدمی طلاق دیتا ہے حیض کی حالت نے طلاق دے دیا سوال یہ ہے آج جو فتوے دیے جاتے ہیں کبھی طاقی کی جاتی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کس حالت میں طلاق دی گئی ہے یہ بھی بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے اور اس کا بھی یہ ان پہلے ہی موجود ہے ابو دعاق کی روایت ہے کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب حضرت عبداللہ عمر نے طلاق دیا حیض کی حالت میں تو آپ کے پاس بات پہنچی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جا کے پوچھا کہ اللہ کے رسول عبداللہ نے طلاق دے دی ہے اور حیض کی حالت میں طلاق دی ہے تو سراحتاً بخاری کی روایت ہے تفصیل کے ساتھ ابو دعاق کی روایت میں یہ شراحت ہے کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں طلاق کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا رد کر دیا کہا اس کی کوئی ایسیت ہی نہیں بیوی کو لوٹاؤ جب توہر کی حالت میں ہو اس وقت طلاق دینا تو یہ تو حیض کی حالت کے طلاق ہوا یہ غصے کی حالت کا آج دیکھئے غصے کی حالت میں آج جتنے طلاق صادیر ہوتے ہیں تین طلاق دی جاتی ہے وہ سب جب پوچھو کیوں ہوا کیوں طلاق دیا غصے نائنٹی فائیو یا نائنٹی نائن پرسن یہ طلاق جو سردد ہوتا ہے تین طلاق کی بات آتی ہے سب غصے میں طلاق دی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ کس حالت میں غصے کی مختلف قیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی غصے کی قیفیت ہوتی ہے کہ انسان دیوانہ بن جاتا ہے وہ شہواس کھو بیٹھتا ہے اگر یہ قیفیت ہو کہ انسان کیا کہتا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں رہا ہوئے اور اس حالت میں طلاق دے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں طلاق واقع ہوگی نہیں واقع ہوگی اسی طرح آدمی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے آج جو جھوپڑیوں میں رہنے والے یا کم آمدنی والے یا مایش مایشیت اور بتباہوں پریشان ہیں یا کی شراب نوشی کے آدھی بنتے چلے جا رہے ہیں آئے شراب پی کر کے گھر میں پہنچتے ہی ہزاروں طلاق دے ڈالا وہ طلاق ہوتا رہتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب بھی سارے جو غلط کسی طلاق دے جاتے ہیں جو انوائلیڈ ہوتے ہیں ان طلاق کو اگر کاؤنٹ کرتے ہیں لوگ اور وہ حلالہ کی درگاہوں میں پہنچا دیتے ہیں بھارگاہوں میں پہنچا دیتے ہیں تو اس کو کیا کریں گے تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تین طلاق دی جاتی ہے وہ کس حالت میں دی گئی ہے کس غصے کی حالت میں دی گئی ہے مدھوشی والا غصہ ہے بےعقلی والا غصہ ہے یا طلاق دی گئی ہے حیج کی حالت میں یا آدمی نشت کی حالت میں طلاق دیا ہے یہ ساری چیزیں سماج و معاشرے کے روگ ہیں پریشانیاں ہیں اگر ان کو نافت کر دیا جائے تو یہ بھی علامت ہے کہ سماج و معاشرہ مریض بن چکا ہے سماج و معاشرہ جامد ہو چکا ہے پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حل ہے تین طلاق کا اگر ان کو تصریم نہیں کیا جاتا ہے تو پھر کہاں جاتے ہیں عموماً نائنٹی فائی پرسنٹ تو علیہ دیس درستان پہنچ جاتے ہیں ان کو نجات مل جاتی ہے لیکن جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں بیچارے جاہل ہیں انپر ہیں غریب ہیں اگر وہ شکار ہو گئے ان مولی ملہوں کے پھر مصیبت ہو جاتی ہے تو ان کو کہاں پہنچائے جاتا ہے ان کو پہنچائے جاتا ہے حلالہ کرنے کے لئے حلالہ کے لئے دفتر قائم ہیں بے شرموں کو سوچنا چاہیے کہ اس حلالہ کی بنیاد اور شیعوں کے مطابقے برابر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو حلالہ کے لئے دفتر قائم ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے لئے ہجرے قائم ہیں وہاں پہنچائے جاتا ہے عزت لوٹی جاتی ہے عبرو جاتی ہے دیکھئے جس سماج و معاشرے میں اتنی بیغررتی آ جائے کہ وہ حلالہ کو جائد قرار دیا جائے اور صبح اٹھے مہتی تو کہے آج بہت فرش مال ملا تھا اس بیغررت کو زمین میں دھس جانا چاہیے لیکن مسلم سماج و معاشرے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ایک سزا ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرو گے تو یہ سزا بھی مل سکتی ہے اور اس سزا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عزت بھی جائے غیرت بھی جائے عبرو بھی جائے جو لوگ اس کا حل یہ تلاش کرتے ہیں تین تلات دے کر کے جو اپنے بزادی خود حرام ہے اور یہ حرام کا اتقاب کرتے ہیں اس کے بعد حلالہ کی تب بھاگتے ہیں حلالہ بیغیرتی کی دلیل ہے سماج بھی بیغیرت ہو جاتا جی اس کو مانئے مولی مولا بھی بیغیرت ہو جاتے ہیں جی اس کو مانئے جو لوگ اس کو تحضیق کریں وہ ان کی حیثیت کیسے ہوتے تحص المستعار تحص المستعار اب اس کو کیا تشریح کی جائے پبلک سامنے یہ تحص المستعار بن جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے سماج و معاشرے کی عزت و عبرو کو لپنے والے حلالہ تینام پر ان کو کیا کہا جائے ہم کیا کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحللہ لہو جو حلالہ کرائے جس کے لئے حلالہ کرائے جائے جو حلالہ کرے وہ سب پر اللہ کی لانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھی لیے لانتی کام ہے اور جو لانتی کام ہوتا ہے وہ حرام قرار دیا جاتا ہے لیکن یہ سب سماج و معاشرے میں ہوتا ہے آپ بتائیے جس آدمی کے بہو بیٹھی بہن ماں کوئی بھی اگر اس مسئیبت مبتلا ہوتی ہے آپ بتاؤ اس کے رات و دن کی طرح بیٹھیں کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں مجبور کیا جا رہا ہے مارے شرم کے خیرت کے لگتا ہے اس کی زلیت دنیا دیرو ہو چکی ہے لگتا ہے زمین اس کے لئے تنگ ہو چکی ہے لگتا ہے سماج و معاشرے میں ممود دکھانے لائق نہیں ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے اب بتائی ایسے کام کو شرعی حیثیت دی جائے جسے انسان کو پسین آئے سوچ کر کے ایسے کام کو جائز خرا دیا جائے جسے انسان کی غرط لوٹ جائے جسے انسان کی عزت لوٹ جائے ایک انسان کی سب سے آخری قیمتی چیزیں ہوتی ہے اس کی عزت و عبرو اگر انسان کی عزت و عبرو دین کے نام پر سستے میں لوٹ جائے تو ایسے ملہ ایسے مفتیان کرام ایسے ماننے والے سب پر اللہ کے انسل صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ اس بغرطی سے مسلم سماج کو بچائے اور آئیلی جو نظام ہے اللہ تعالیٰ اس عائلی نظام کی سمجھ عطا فرمائے اور طلاق کو جو صحیح معنومی استعمال کرنا چاہئے جو اللہ کی حدود میں تسلیم کیا گیا ہے اس کی ہم حیثیت عزت حرمت کو تسلیم کریں اس کی اہمیت کو جانیں اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مسلم سماج معاشرے میں عزت عبرو کی نیمت سے سرفعات فرما ہمیں آمن و سلامت عطا فرما ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن